مہاراشت انڈیا اس پر ملک کے بڑے علماء نے کیا کہا خاص طور سے حضرت مہارا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب اور ایسے ہی شاہی مسجد کے امام محترم دلی کے مفتی مکرم صاحب علماء نے میڈیا کی اہمیت پر کیا کہا ہم تو کہتے آ رہے ہیں لیکن میں بھی تفصیل سے آپ کو بتاؤ گا اور ایسے ہی پرائم ڈیوز میں دوسری بڑی اہم خبر ہوگی کہ کیا حکومت پریشان ہے اور پولیس الرٹ کر دی گئی ہے اس بات کو لے کر کہ اگر لوگ ڈاؤن کھلتا ہے تو پھر الپسنکھانگ مانورٹیز دلید مسلم یہ تمام پھر شاہین باغ واپس دوبارہ شروع کر دیں گے یہ دو اہم خبروں پر آپ کے سامنے ہم پوری تفصیلی بحث رکھیں گے لیکن دونوں خبروں کو سننے سے پہلے پھر اپیل کرتے ہیں آپ سے کہ پولیس جو ساتھی ابھی تک اس چینل سے جڑے نہیں ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے نئے ہیں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا جڑے نہیں ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ملک کی اور پوری دنیا کی سچی اچھی خبریں اور اہم مددوں پر اور صرف خبری نہیں بلکہ دین کی بھی اہم اہم باتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں کبھی مسائل کو سامنے رکھتے ہیں تو اسلاحی بیانات کو سامنے رکھتے ہیں یہ صرف ایک نیوز چینل نہیں بلکہ ایک مشن ہے ایک تحریک ہے تو جو جڑے نہیں ہیں وہ فوراں اس چینل سے جڑ جائیں نیچے لال کرر میں سبسکرائب لکھا ہوگا اسے ٹچ کر دیں وہ لال سے وائٹ ہو جائے گا رائٹ سائیڈ میں گھنٹی بن کر آئے گی اس گھنٹی کو بھی ٹچ کر دیں گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد میں تین آپشن آئیں گے اس میں سے پہلا آپشن آل کر رہے گا اسے ٹچ کر دیں یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے اور ہم کوئی بھی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ کریں چاہ ہو وہ آپ کے موبائل پر آپ کو مل جائے کرے گی اور ہاں ناظرین ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایک مشن لے کر ہم چل رہے ہیں مسلمان یہ ضرور کہتا ہے کہ مسلمانوں کا میڈیا نہیں ہے میڈیا ہونا بہت ضروری ہے لیکن جب ہم اپیل کرتے ہیں تو کوئی مدد نہیں کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب یہ سوچتے ہیں کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں دوسرے تو مدد کر ہی رہے ہوں گے میری کیا ضرورت ہے مدد کرنے کی میرے بھائی اللہ کے بندو میں آپ کو بالکل دکھا سکتا ہوں کہ سب یہ نہیں سوچ کر کہ دوسرے مدد کر رہے ہوگے تو یہ سوچ کر کوئی مدد نہیں کر پا رہا ہے پانچ سات لوگ سو سو روپے بھیجتے ہیں اس سے مسلمانوں کا میڈیا اور مسلمانوں کے چینل کیسے چل پائے گے اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ سکرین پر ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر گوگل پہ فون پہ اور پیٹیم دیا جاتا ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے چینل بے بات انداز میں ایسے چلتے رہے کیونکہ حکومت چلانے نہیں چاہتی حکومت تو مدد بھی نہیں کرت حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے جیسے چینل بند پڑ جائے آپ اگر چاہتے ہیں کہ شروع رہے تو آپ کا مدد کرنا بہت ضروری ہے آپ فائننشل ہیلپ مالی مدد ضرور کیجئے نظرین اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اور یہ جو یوٹیوب چینل چل رہے ہیں نا بڑے بڑے الحمدللہ بڑے لیول پر کام کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینل سے بھی دلال چینل پریشان ہو گئے اور حکومت پریشان ہو گئے یہ اتنا زبردست حق بات کر رہ اور آپ دیکھیں کہ روش کمار صاحب کی خود ایک ویڈیو آٹھ دن پہلے بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ انہوں نے مسلمانوں کو احساس دلائے کہ تمہارا میڈیا کیوں نہیں تم پوری قوم مل کر میڈیا نہیں بنا سکی انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور مسلمانوں کو جھنجوڑا ہے لیکن میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں جتنے یوٹیوب چینل ہے وہ بھی نیچے گوگل پہ لکھتے ہیں ان کا پیٹیم نمبر لکھتے ہیں اکاؤنٹ نمبر لکھتے ہیں وہ اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ یہ جو چینل چل رہے ہیں ان میں بھی ٹیم کام کرتی ہے اور جو سچے چینل ہے ان کا کوئی حرام لندن توڑی پانی اور کوئی غلط خبروں کو دبانا اس سے کوئی لندن نہیں رہتا تو آپ اگر ان چینل کی مدد کرے گے تو یہ چینل مضبوط ہوگے اور کام کریں گے جیہاں ناظرین پہلی اہم خبر کہ کیا مسلمانوں کو ایک میڈیا کی سخت ضرورت ہے ایک نہیں بلکہ دسیوں ہونا چاہیے مگر ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ کیا مسلمانوں کو اب میڈیا کی سخت ضرورت ہے میں آج دوسروں کی بات سنا رہا ہوں کیونکہ میں تو لگاتار تین سال سے بولتے آ رہا ہوں کہ دیکھو میڈیا بہت ضروری ہے میڈیا بہت ضروری ہے لیکن اب جب نقصان سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح گودی میڈیا اور سنگی میڈیا اور آریس اس اور حکومت کی دلال میڈیا مسلمانوں کا غلط ریپورٹنگ پیش کر کے مسلمانوں کی شبیہ اور مسلمانوں کا نقشہ بگاڑ رہی ہے اور مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہے تو چلو اب چاروں طرف سے آوازیں اٹھنے لگی ہے کہ اب میڈیا کی بہت سخت ضرورت ہے تو ہم کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ چلو جو چیز ہم سالوں سے بولتے آ رہے ہیں اب تھوڑا سا اس کی اہمیت کو دوسرے لوگ بھی بول رہے ہیں خیر اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم پرسلہ بوٹ کے ترجمان اور دنیا کے میں صرف بھارت نہیں کہہ رہا ہوں دنیا کے بڑے عالم دین حضرت مولانا خالد شیف اللہ رحمانی صاحب دوہزار سترہ میں ہم لوگ ساتھ میں حجمے تھے اور مسجد نبوی میں مسجد نبوی میں اثر سے مغرب کے بیچ میں اور میرے استاد برہان پردارلوم شیخ علی متقی کے ذمہ دار مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی اور مولانا خالد شیف اللہ رحمانی ہم تینوں نے مل کر اس میڈیا کی بات پر میڈیا کے موضوع پر مسجد نبوی میں گفتگو کی تھی اور بات ایسے ہوئی تھی کہ مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی جو میرے استاد ہے میں نے ان کو بتایا کہ مفتی صاحب میں چینل چلا رہا ہوں آپ کے علاقے میں بھی آپ کوئی چینل کھڑا کیجئے مسلمانوں کی اچھی چیزیں لوگوں کے سامنے لائیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے تو مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی نے کہا کہ بیٹا حارون ایک کام کرتے ہیں کہ چلو مولانا خالد صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں چینل کے تعلق سے تو اس وقت بھی مجھے آج تک یاد ہے کہ مسجد نبوی میں ہم روزہ مبارک کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہاں پر خالد صحف اللہ رحمانی صاحب کو جب مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی نے کہا کہ یہ حارون نے چینل کھولا ہے تو اسی وقت خالد صحف اللہ رحمانی صاحب نے کہا تھا کہ بہت ضروری ہے اور میں بھی اس پر کام کرنا چاہتا ہوں مولانا خالد صاحب نے کہا تھا اس وقت کہ میں بھی اس پر کام کرنا چاہتا ہوں حارون بہت اچھا کام کر رہا ہے اور آج مولانا خالد صحف اللہ رحمانی صاحب کا مضمون جب میری نگاہوں کے سامنے آیا تو پھر میں نے سوچا کہ آج پرائیم لیوز میں پھر اسی موضوع پر گفتگو کر لی جائے مولانا خالص صحیف اللہ الرحمانی صاحب نے اس وقت کہا ہے جو مضمون میری نگاہوں کے سامنے مولانا نے کہا کہ ان حالات میں موجودہ حالات میں ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا پر توجہ دینا بہت ضروری ہے اور یہ قومی فریضہ ہے مولانا نے کہا کہ اس طرف قوم کو چاہیے کہ وہ میڈیا کی طرف توجہ دیں اور میڈیا تک رسائی حاصل کریں اور مولانا نے یہ بھی کہا کہ ہندوستانی میڈیا پر سنگ پریوار کے غلبے کی وجہ سے کیونکہ ہندوستان کا میڈیا سنگیوں کے ہاتھ میں ان کی وجہ سے مسلمانوں کو گزشتہ یہ ستر سالوں میں جو نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ ناقابل تلافی اور ناقابل بیان ہے اتنا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا ہے کیونکہ یہ سنگی میڈیا نے ہمیں شاہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جیسے میں نے گزشتہ کل کہا تھا کہ کیرلہ میں ہتنی مرے مسلمان ذمہ دار کورونا پھیلے مسلمان ذمہ دار کہ وہ ٹڈی دل آئے مسلمان ذمہ دار چڈی دل آئے مسلمان ذمہ دار خیر ہر چیز میں مسلمانوں کو ذمہ دار بنایا تو مولانا نے کہا کہ یہ ستر سالوں میں میڈیا نے بہت نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو اس لئے ضروری ہے کہ میڈیا میں مسلمان اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں اس کے لئے منصوبہ بن طریقے پر چند کام کرنے ہوں گے اول ملک کے مختلف علاقوں سے زہین باصلائیت مسلمان طلبہ کو جنرلزم کا کورس کرنا ہوگا اور انہیں انگریزی اور مقامی زبانوں کے اخبارات وغیرہ میں داخل ہونا ہوگا دوسرے جو لوگ صحافت کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں یا دوسرے ضلائع ابلاغ میں مصروف کار ہے وقتاں فوقتاں مختلف انوانات سے انہیں دعوت دینا اور مسلمانوں کے مسائل اور اسلام کے بارے میں ان کو صحیح معلومات دینا اور ان کی غلط فہمیاں دور کرنا تیسرے اپنے مسائل آپ پیش کرنے کے لیے ایسے چینل قائم کرنا جس کی پالیسی ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا اچھا تجربہ قطر کا جو چینل ہے الجزیرہ وہ ایک اچھا تجربہ ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں جو غلط فہمیاں کو دور کرنے اور حقائق کو پیش کرنے میں بہتر کردار ادا کر رہا ہے جیہاں ناظرین ایسے ہی گزشتہ دنوں مرکز نظام الدین کے مسئلے کو جس طرح میڈیا نے اٹھایا اور نفرت کا ماحول مسلمانوں کے خلاب بنایا وہ سر کے سامنے ہیں بلکہ اجتماعی کوششوں کے ذریعے انصاف پسند اور راست گو حق گو چینلوں کو کھڑا کرنا ضروری ہے جو سچائی کو پیش کرے بروقت پروپیگنڈا کا جواب دے اور دروگوئی کے اندھیرے میں سچ کا چراغ جلائے جیہاں تین سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور میں نے تواف کرتے وقت اسی وقت جب میں مولانا کے ساتھ میں تھا میں نے اللہ میاں سے کہا تھا تواف کرتے وقت میں اللہ سے کہتا تھا کہ میرے مولا میں تو مفتی ہوں میں تو عالم ہوں یہ میرا کام نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میرے مولا کہ یہ بہت بڑا ہتیار ہے اس وقت میڈیا تو میری مدد فرما اور لوگوں کو کھڑا فرما کہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں کیونکہ آج تک کے میڈیا پر کیمرے کے سامنے آنا اور میڈیا اس کو بھی لوگ حرام سمجھتے تھے بڑا تقوی جھاڑتے تھے لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھے اچھے لوگ بقاعدہ کیمرے کے سامنے آ رہے اور اچھا کام کر رہے ہیں اچھا کام بلکہ مجھے ہسی بھی آتی ہے کہنا اچھا لگتا ہے جو لوگ مجھے منع کرتے تھے فوٹو کھیچنے کے لیے پروگرامز میں یا واقعی باتوں کو قید میں ان سے کہتا تھا کہ یہ میری باتیں یا بیان کو کیمرے میں لینا بہت ضروری ہے کیونکہ کل کو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر یہ کہا تھا دلال میڈیا تو ہمارے پیچھے پڑی ہے مکار اور دوگلی حکومت تو ہمارے پیچھے پڑی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے وہ کہا تھا تو کئی علماء مجھے کیمرہ چالو نہیں کر لیتے تھے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ علماء بھی الحمدللہ دین کی باتیں کیمرے کے تھروب آن لائن اور لائیو بیان کے تھروب پہنچا رہے ہیں اور اب ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ لائیو بیان ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی میں ہر جمعہ کو لائیو بیان کر رہا ہوں بارہ ہزار پندرہ ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے لوگ تو جلسے میں نہیں آتے ہیں اتنے لوگ تو مسجد میں نہیں آتے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے رمضان میں ہم نے پیغام رمضان مسائل رمضان مسائل بیان کیا پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھا اور دعائیں دی تو ایسا نہیں ہے میڈیا کے ذریعے سے آپ اچھے اچھی چیزیں پہنچائے اور جب ہم مدد کی اپیل کرتے ہیں کیونکہ ایک ٹیم کام کرتی ہے ہزار روپیے لگتا ہے اب کل ایک صاحب نے مجھے بقاعدہ میل بھیجا کہ آپ چندہ کیوں مانگ رہے ہیں تو میں نے کہا تو آجائے بیٹا اور تو چلا کے دکھا تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کرتے کچھ نہیں مدد پانچ پیسہ کرے گے نہیں مگر کمنٹ ضرور کرے گے کہ آپ چندہ مانگ رہے ہیں ہم چندہ نہیں مانگ رہے ہیں ہم کو ہمارا گھر چلانے کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی چندے کی ضرورت نہیں اللہ نے اتا دیا ہے اور تین سال سے ہم یہ ہزار روپے چلا بھی رہے ہیں کیوں چلا رہے ہیں ہم نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ ظلم کے خلاف ہم آواز چیلل کے ذریعے سے اٹھا رہے ہیں نائنصافی کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں حکومت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بے باک انداز میں بات کر رہے ہیں اگر کسی میں دم ہے تو یہ کر کے دکھائے تو پہلے تو جو لوگ ایسے ہیں حالانکہ ایسے لوگ دو ہی پرسن رہتے ہیں جو کمبخت کچھ کرتے نہیں ہیں مگر کمنٹ ضرور کرتے ہیں غلط تو ان کا ہم کو ٹینشن بھی نہیں آتا ہے اور ٹینشن لینا بھی نہیں چاہیے ہم تو کام کر رہے ہیں ہم نے اس کو مشن بنایا اور ہم ظلمہ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے چینل چلنا چاہیے تو آپ مدد کیجئے ضرور کیجئے اور آج میں دیکھ رہا ہوں علماء کے بیانات کل میں نے مفتی مکرم صاحب کبھی بیان دیکھا جو دھاکڑ خبر پر ہمارے دوست اکرم رئیس خان نے لیا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ میڈیا کو کھڑا کرو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کام کر رہے ہیں تو آپ ہم کو طاقت دونا آپ ہماری مضبوطی ہمارے اندر پیدا کیجئے اگر آپ ہماری مدد کرے گے تو آپ ہماری مدد نہیں کر رہے بلکہ آپ قوم کی مدد کر رہے ہیں ہماری مدد نہیں کر رہے آپ آپ قوم کی مدد کر رہے ہیں آپ مدد کرے گے تو چینل مضبوط ہوگے اور دسیوں چینل کھڑے ہوگے بلکہ میں نے مرکز نظام الدین کے معاملے پر چینل ہونا چاہیے اگر مسلمان ہو کہ اگر پانچ سات چینل بن گئے تو کوئی دیپک چورسیا اور کوئی صدیر چودری اور کوئی انجنہ اوم کشب اور کسی کی حمت نہیں ہوگی کسی چینل والے کی کہ وہ تمہارے قلاب غلط اور جھوٹی ریپورٹنگ کرے یا پروپیگنڈا کرے پانچ بھی چینل اگر ہمارے ہو گئے تو ہم کھل کر جواب دے سکتے ہیں ہم تو اللہ کا شکر جب ہم چھوٹے چینل سے اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں تو جب بڑے سیٹلائٹ چینل بن جائیں گے تو کتنا مزہ آئے گا اس لئے میرے بھائیو ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ میں خود میں اگر صلاحیت ہوگی تو آپ خود کام کریں یا آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم روپیہ پیسہ دے کر اور کچھ ہمارے جیسے صلاحیت مند لوگوں کی جو بھی اس لائن میں کام کر رہے ہیں ان کی مدد کر کے ان کو مضبوط کیجئے بلکہ بس آخری بات میں کہو گا کہ جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اور بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں جو جلسے جلوس اور بڑے ب� ڈال دیتے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرو گا کہ اب سوچو مسلمانوں کی میڈیا کے تعلق سے کہ ہماری میڈیا بہت ضروری ہے اور پھر آخر میں اپیل کرو گا کہ آپ مدد کیجئے آپ دیکھئے اگر آپ نے مدد کیا اور آپ نے ہمیں مضبوط کیا اللہ کے قسم کھا کر کر رہے ہیں کہ ہم دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ بیباکی اور جرت دیتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ انہی میں سے اللہ نے ہم کو رکھا ہے جو بیباک انداز میں کام کر رہے ہیں آپ کوئی سیاسی ویاسی سپورٹ نہیں کسی کا کوئی سپورٹ نہیں سپورٹ صرف اللہ کا ہے صرف اللہ کا ہے اور اللہ نے ذریعہ آپ لوگوں کا بنایا ہے اگر آپ سپورٹ کرے گے تو ہماری طاقت اور زیادہ مضبوط ہوگی ہے ناظرین پرائیم نیوز میں دوسری بڑی اہم خبر جیہاں ناظرین اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کی ظالم حکومت میں حکومت نے جس طرح سے علپسنگ خیانگ مائنورٹیز کو پریشان کرنا اپنا اپنے ایجنڈے میں شامل کیا ہے کیونکہ جب تک کہ علپسنگ خیانگ اور خاص طرح سے مسلم سمودائے کو تکلیف نہیں ہوگی تب تک کہ ان کا جو آرسس کا اور سنگی ٹولا ہے اور ہندو توازی ٹولا ہے وہ خوش نہیں ہوگا تو بی جے پی نے بقاعدہ مسلمانوں کے خلاف مددے پاس کرنا یا مسلمانوں کے خلاف ایسے مددے جس سے مسلم سمودائے پریشان ہوں اور وہ پریشان نظر آئے پھر دھرنے دے آندولن کرے جب تک کہ ایسے مددے نہیں لائے گی تو بی جے پی کو ایسا لگتا ہے کہ پھر آرسس کیسے خوش ہوگا سنگی کیسے خو متوازی ٹولا ہے وہ کیسے خوش ہوگا تو اس لیے ایسے مددے چاہے وہ طلاق کا مددہ ہو چاہے پھر وہ کوئی بھی مددہ ہو ایسے مددے بی جے پی لاتی رہتی ہے اور بی جے پی نے ایک نیا مددہ لائے تھا جس پر کھل کر آج سے دس دن پہلے پھر راجناس سنگھ نے کہا کہ سی اے اے قانون پاس ہو گیا ہے اب واپس نہیں ہوگا جی ہاں لیکن در بھی کتنا ہے کہ سو دنوں تک کے مسلمان روڑ پر بیٹھے رہے مگر ظالم سرکار نے ایک نہ س کیوں پھر وہی سرکار جو کہتی تھی کہ ان کو باہر نکالا جائے گا تو پھر اللہ نے کچھ ایسا عذاب لائے کہ وہی سرکار ہاتھ جوڑ کر مسلمانوں سے کہنے لگی کہ گھروں میں رہو گھروں میں رہو گھروں میں رہو باہر مت نکلو باہر مت نکلو خدا کے باستے باہر مت نکلو تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں نے بیان میں کہا تھا کہ دیکھو اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ابھی بھی اگر حکومت نہیں صدری اور ظلم کرتی رہی اور اپنے پاور کا غلط استعمال کرتی رہی تو کورونا سے بھی بڑے عذاب کے لیے تیار رہنا پڑے گا تو خیر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے بڑا مدہ آیا ہے کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن اب انلاک ہو رہا ہے یعنی کھلتا جا رہا ہے تو اب بمبئی کے خبر آئی ہے کہ ممبئی میں جو ممبئی میں شاہین بات چل رہا تھا ممبئی باغ کے نام سے سی اے اے ان پی آر اور اینار سی کے خلاف تو جیسے ہی ڈھیل ملی تو ممبئی باغ میں پولیس نے پہرہ دینا شروع کر دیا کیونکہ حکومت کو جو انٹلیجنس کی خبریں آ رہی تھی کہ مسلمان پھر عورتیں پھر سی اے اے ان پی آر اور اینار سی امیشا اور موڈی اور راجناس شنگ اور بھاجپا سرکار کے اس قاتل بل کے خلاف روڑ پر اتر جائیں گے تو پھر ممبئی پولیس الٹ ہو گئی اور ممبئی باغ میں پہرہ لگ گیا دلی کے شاہین باغ کے طرز پر کہیں ممبئی باغ نہ شروع ہو جائے کیونکہ دلی میں بھی جیسے ہی تھوڑا سا کجریوال نے کھول تو فوراں عورتیں پہنچ گئی تھی اور پولیس والوں نے ابھی انہیں سمجھا بجا کر گھر بھیجا دیا لیکن لوگ ڈاؤن پورا کھل جائے گا تو پھر حکومت کو ایسا لگتا ہے کہ شاہین باغ پورے ملک میں شروع ہو جائے گے بلکہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاہین باغ کا شروع ہونا ضروری ہے یہ لوگ ڈاؤن کے ستر دن تمہیں سی اے اے کو بھولانا دے ان پی آر کو بھولانا دے ان ارشی کو بھولانا دے یہ کورونا سے بھی خطرناک بل ہے سی اے اے ان پی آر ان ارشی یہ کورونا سے بھی خطرناک بھی رہے کورونا تو آیا چلا جائیں گا اور کورونا نے پورے تین مہینے میں اس طرح چند ہزار لوگوں کو مارا ہے لیکن یہ بل اگر نافذ ہو جاتا ہے تو لاکھوں کروڑ لوگ اس کا شکار ہو گئے صرف ایک اسٹیڑ آسام میں آیا تو چالیس لاکھ لوگ اس بل کی وجہ سے ظلم کا شکار ہو گئے اور نہ جانے پھر ان کو کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہے اور ڈیٹینشن سنٹر میں ان کو جانا پڑا ہے اس لیے اب مسلمان یہ اپیل کر رہے ہیں الپسنگ کیانگ مینورٹیز کے لوگ یہ اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شاہین باغ چھوڑنا نہیں ہے ان پی آر اور اینار سی اور سی اے اے کسی حال میں قبول نہیں لاکڈاؤن اگر پورا کھلا تو واپس پھر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے شاہین باغ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک پھر قائم ہو جائے گے اس لیے اور انٹلیجنس نے بھی یہ خبریں بقاعدہ حکومت کو پہنچا دی ہے تو حکومت نے اپنی پولیس کو الرٹ کر دیا ہے کہ کئی دوبارہ شاہین باغ شروع نہ ہو جائے لیکن پھر ہم کہے گے کہ شاہین باغ اس وقت کے سخت ضرورت ہے کیونکہ سی اے اے ان پی آر اینار سی یہ کالا قانون ہے یہ کورونا سے زیادہ خطرنات مرض ہے یہ پورے بھارت کے لیے نقصان دے ہے اور جمہوریت کے خلاف ہے ملک کے سویدان کے خلاف یہ قانون لائے گیا ہے تو ملک کو بچانے کے لیے پھر سی اے اے ان پی آر اور اینار سی کا ورود بہت ضروری ہے